دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا 30 فیصد حصہ سونے میں ہی گزار دیتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان 70 سال تک زندہ رہتا ہے تو اپنی زندگی کے 20 سے 21 سال تک سوتا ہی رہتا ہے لیکن دوستو جب بات آتی ہے جانوروں کی تو یہاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک نیند کی موچ لینے والے جانور ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کی نیند سے جڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جسے جاننے کے بعد یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کو دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں ایلی فینڈ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاتھی کتنی دیڑ کی نیند لیتا ہوگا دوستو اس کا وزن دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ صرف کھاتا ہوگا اور سوتا رہتا ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو سات سات دن تک نہیں سوتا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جب بھی ہاتھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو نکلتے ہیں تو وہ لگاتار چلتے ہی رہتے ہیں دوستو ان کے بارے میں کہا رہتا ہے کہ سات دن کی محنت کے بعد جب یہ سوتے ہیں تو وہ بھی صرف تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر ہاتھیوں کی نیند کا دن کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو یہ ہر روز ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے ٹولیا سٹینی مل کتنی دیر تک سوتا ہوگا ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی آل سی جانور ہوتے ہوں گے لیکن کیا واقعہ میں یہ صرف کھانے اور سونے پر یقین کرتے ہیں بلکل بھی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جراف جو صرف پتے کھاتا ہے جن میں بہت کام انرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جراف کو نا کے برابر نید آتی ہے جراف تو کئی بار سوتے بھی نہیں ہیں اور اگر سوتے بھی ہیں تو دن میں صرف دو گھنٹے سے زیادہ نہیں جی ہاں دوستو چوبیس گھنٹے میں سے صرف یہ دو گھنٹے ہی سو پاتے ہیں لیکن دوستو صرف ایسا پتے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جراف کو ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ کہیں شیر اس پر حملہ نہ کر دے دوستو یہی وجہ ہے کہ جراف بہت کم نیند لیتے ہیں ان کو کسی شیر کا شکار بننے کا ڈار ہمیشہ ہی ستاتا رہتا ہے لیکن دوستو ذرا سوچئے کہ صرف دو گھنٹے کی نیند میں ہی یہ اپنی پوری بڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں نمبر تھری ڈولفنز دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ڈولفنز سوتی بھی ہیں یا نہیں دوستو آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ ڈولفنز بہت چھوٹی چھوٹی نیپ لیتی ہیں جی ہاں دوستو صرف 6 سے 8 منٹ کی نیپ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو خود دیکھ لیجئے کیسے ڈولفنز سونے کی کوشش کر رہی ہے سمندر کی اوپر لی سطح پڑا کہ ڈولفنز سوتی ہیں حالانکہ سوتے وقت ان کی ایک کانگ کھلی رہتی ہے یہ دن میں صرف ایک سے دو گھنٹے تک ہی سو پاتی ہیں نمبر 4 شارک دوستو شارک کے اوپر حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن تب بھی یہ پورے دن میں صرف دو سے تین گھنٹے تک ہی سوتی ہے جی ہاں دوستو اور ان میں سے کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ تیڑتے وقت ہی نین مار لیتی ہیں دوستو شارک بھی چھوٹے چھوٹے نیپ لینے کے لیے جانی جاتی ہیں اور آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ جب بھی شارک سوتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں سوتی ہیں دوستو یہ دیکھئے یہاں پر دو سے تین شارک پروٹیکشن دے رہی ہیں نمبر 5 سی اوٹر اب جس جانور کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ سب سے الگ طرح سے سوتے ہیں دوستو یہ ہے سی اوٹر جو کہ سوتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یہ سونے سے پہلے ایک دوسرے کو اچھے طرح سے ہولڈ کر لیتے ہیں دوستو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جب سی اوٹر سمندر میں سوتے ہیں تو ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ وہ لہروں کے ساتھ بہنا جائیں کہیں یہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں یہ جانور بہت سمارٹ ہوتا ہے تب ہی تو انہوں نے یہ ہاتھ پکڑنے والی ترقیب نکالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی پوری زندگی سمندر میں ہی گزار دیتے ہیں لیکن سوتے وقت لہروں کا خطرہ ان کے اوپر ہوتا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ سی اوٹر کے بچے کیسے سوتے ہوں گے کیونکہ بہنے کا خطرہ ان کا تو سب سے زیادہ ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ سی اوٹر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ یعنی کہ اپنے پیٹ پاڑک کے سوتے ہیں اور دوستو رہی بات کہ یہ کتنی دیر تک سوتے ہیں تو ان کا نیپ بھی چودہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی گہری نیند میں نہیں سوتے بلکل ہلکی سی اواز پر بھی یہ فورن سے اٹھ جاتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا جنور ہے جو ہر کام گروپ کی شکل میں ہی کرتا ہے جی ہاں دوستو سونے سے لے کر کھانے پینے تاک یہ سارا کام سینکروں کے گروپ میں ہی کرتے ہیں اور رہی بات سونے کی تو یہ کام بھی والرس ایک ساتھ ہی کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ والرس جب سوتے ہیں تو یہ سوچ سے دوستوں کے درمیان آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ہی یہ سوتے وقت اپنے گلے کو اوپر کی طرف کر لیتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ والرس صرف پانی میں ہی سوتے ہیں بلکہ کئی موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ سمندری ساحلوں پر بھی آ کر سوتے ہیں اور اگر ان کی نیند کی بات کی جائے تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک کی نیند لیتے ہیں دوستو کیوں کہ یہ آل سی جانور ہوتے ہیں اور ان کو کھانے اور سونے کا بہت چوک ہوتا ہے نمبر سیون سنیک دوستو دنیا بار میں سامپوں کی تقریباً پچیس سو نسلے پائی جاتی ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اجگر بھی چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے تک سوتے ہی رہتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کہ ایک سامپ کم سے کم اٹھارہ گھنٹے تک تو سوتا ہی ہے حالانکہ ان کے سونے کا انداز بہت ہی الگ طرح کا ہوتا ہے ان کی نیند بھی بہت پتلی ہوتی ہے اور اگر سامپ سو رہا ہے تو اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ اس طرح کھڑنے سے یہ سب سے زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کر دے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے ہوئے سامپ کو اسی کی جگہ پر چھوڑ دیا جائے نمبر ایٹ کوالا دوستو اسٹریلیا میں پائی جانے والے کوالاز بہت کیوٹ دکھائی دیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ کمال کی بات ہے کہ یہ دن میں 20 سے 22 گھنٹے تک سوتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ کوالاز بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ کھانا بہت کھاتے ہیں حالانکہ ان کی ڈائیٹ بھی پرابر ویجیٹیرین ہے اور یہ صرف پتے ہی کھاتے ہیں ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے اور انہیں کھانے کو پچانے کے لیے کئی گھنٹوں کی نید لینی پڑتی ہے اور جس جگہ پر جا کر یہ سوتے ہیں وہاں تو کسی کو بھی نید آ جائے یہ درغت کے بالکل اوپر جا کر سوتے ہیں اور جب یہ اٹھتے ہیں تو فورن کھانے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور ایک بار کھانے کے بعد پھر سے تو سونا ہی ہے ان کو کمال ہے یار دن میں 22 گھنٹے سونا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو اولو کب سوتے ہیں یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو جب بھی کوئی رات میں جاگتا ہے تو اس کو اولو سے تشبیح دی جاتی ہے جی ہاں دوستو یہ اولو بھی الگ سٹائل سے ہی نیند لیتے ہیں یہ اپنے پڑوں اور ٹانگوں کو پھلا کر سوتے ہیں اور یہ دن میں 15 سے 16 میرے تک کا نیپ لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گردن کا وزن کسی بھی عام پرندے سے بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی بکھڑے ہو کر نہیں سو باتے لیکن جب یہ دن میں سوتے ہیں تو ان کے انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ کیسے سو رہے ہیں دو دین کے گروپ میں نمبر نائن بیٹ دوستو آپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک چمگادر کتنی دیر تک سوتی ہے دوستو آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں یہ آگیال پیماری پھلا کر خود 20 سے 22 گھنٹے تک سو رہی ہے جی ہاں دوستو بیٹ کو ایک دن میں 20 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوستو جب یہ سوتے ہیں تو ان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے اور اسی طرح سے بلی کے بارے میں بھی کہہ رہتا ہے کہ یہ 15 سے 16 گھنٹے کی نیند دیتی ہے وہ بھی بہت آلسی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی کھانا اور سونا بس یہی کام ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ